بگ باس کے گھر میں روبین اف کے پیچھے پڑ چکے ہیں بگ باس کے میکرز اور روبینہ اور ابھین اف کو توڑنے کی ان کی سب سے بڑی ساجش ہے جس دن سے روبینہ اور ابھین اف شو کے اندر آئے ہیں تب سے ہر بار شو کے میکرز نے روبینہ اور ابھین اف کو ٹارگٹ کرا ہے اور ایک بار پھر سے یہ لوگ روبینہ اور ابھین اف کو ٹارگٹ کر رہے ہیں کیونکہ میکرز پریشان ہے کہ آخر کیسے اس ہفتے ابھین اف شکلہ ایوکٹ نہیں ہوئے ابھیناف شکلا کو فینز نے اتنے ووٹس آخر کیسے دے دیئے کیونکہ میکرز کو لگ رہا تھا کہ اس ہفتے کوئی اور نہیں بلکہ ابھیناف شکلا ہی گھر سے بے کر ہوں گے لیکن ابھیناف اپنے شاندار گیم کی وجہ سے اپنی بڑیہ فین فالوئنگ کی وجہ سے اور روبینا کی بھی فین فالوئنگ کی وجہ سے شو کے اندر برقرار ہیں اور ابھیناف کے گیم کو نہ صرف گھر کے اندر لوگ پسند کر رہے ہیں بلکہ باہر بھی ابھیناف کی فین فالوئنگ بڑھتی جا رہی ہے ابھیناف کے لیے شلپہ یہ تک کہہ کے گئی کہ ابھیناف تم بگ بوز کے اتحاس کے ابھی تک کے سب سے ڈیسنٹ کنٹیسٹن بن چکے ہو اور یہ چیز سچ ہے لیکن سلمان خان ہر بار روبینا اور ابھیناف کو ٹارگٹ کرتے ہیں روبینا نے پچھلی بار اجاز خان کے لیے بول دیا تھا کہ اجاز آپ اپنی باتوں کو لوگوں کے موں میں ڈالتے ہیں یعنی کہ آپ کی جو سوچ ہے آپ اسی کو دوسرا تک پہنچاتے ہیں اور اس بات کو لے کر سلمان نے روبینا کو اور ابھیناف کو جم کر سنایا جب سلمان روبینا کو سنا رہے ہوتے ہیں تو یہ بات ابھیناف سے برداشت نہیں ہو پاتی اور ابھیناف بیچ میں بولتے ہیں لیکن ایسے میں سلمان نے ابھیناف کے لیے ایسے الفاظ کا استعمال کر لیا ورس ہاف یعنی کہ بیٹر ہاف نہیں تم اس کے سب سے بیکار ہاف ہو تم اس کے سب سے بیکار پتی ہو اور یہ چیز فینز کو بلکل بھی acceptable نہیں ہوگی آپ کسی کے پتی کو اس طرح سے آخر کیوں بول رہے ہیں آپ پتی پتنی کے ریلیشنشپ کو لے کر کیوں نیشنل چیلی ویجن پر اس طرح بول رہے ہیں کیوں چھوٹا دکھا رہے ہیں کیا اگر آپ ایسا دکھائیں گے تو وہ شو میں ہار جائیں گے کیا فینز ان کو پیار کرنا بند کر دیں گے جی نہیں یہ میکرز کی سب سے بڑی غلط فہمی ہے جتنا وہ ان دونوں کو غلط دکھائیں گے جتنا ان دونوں کو جاتیں گے اتنا ہی فینز ان سے پیار کرتے جائیں گے آپ اپنی رائے کمنٹس دوارہ ہمیں ضرور لکھ کر بتائیں ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو ضرور دبا دیں